دوستو ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک بہت ہی مفید ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم جس جڑی بوٹی کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے سمندر سوک یہ جڑی بوٹی کہاں پائی جاتی ہے اس کی پہچان کیا ہے اور اس کی مقدار خوراک کیا ہے اس کا مزاج کیا ہے اس دوا کا بدل کیا ہے کیا کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو سمندر سوک سے بنے کچھ نسخہ جات بھی بتاؤں گا جو بہت ہی فائدہ مند ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اس جڑی بوٹی کو ہندی یا سنسکرت زبان میں سمندر پات کہا جاتا ہے اور اس کا طبی نام سمندر سوک ہے سندھی زبان میں اس کا نام کنڑو پکارا جاتا ہے اس کا رنگ ہلکا سیاہ ہوتا ہے یہ چکنے اور چمکدار بیج ہوتے ہیں موٹے ریت کی ذروں کی طرح چمکتے بھی ہیں ان کا سائز رائی کے دانوں سے چھوٹا ہوتا ہے جہاں تک اس کے مزاج کا تعلق ہے تو یہ پہلے درجے میں سرد تر ہوتا ہے اسی لیے اس کو مادہ منویہ کے پتلے پن اور سورت انزال کے امراض میں استعمال کروایا جاتا ہے مردانہ امراض کے بہت سے نسخوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے ویڈیو کے آخر میں کچھ نسخے بھی آپ سے شیئر کروں گا دوستو سمندر سوخ کے مزید فوائد جاننے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوست چینل کو ابھی سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ لگی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آپ آسانی سے ہمارے چینل تک پہنچ سکیں ناظرین کرام اب جان لیتے ہیں کہ اس کے کچھ فوائد فوائد جاننے سے پہلے اس کا مسلح بھی جان لیتے ہیں سمندر سوخ کا مسلح ہے شہد اور شکر اس کے نقصان یہ ہے کہ یہ دیر سے حضم ہوتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سکیل ہوتا ہے سمندر سوخ کا بدل تال مکھانہ ہوتا ہے اس کی مقدار خوراک تین ماشا سے لے کر پانچ ماشا تک ہوتی ہے سمندر سوخ کے فوائد اتنے زیادہ تو نہیں ہیں مختصر ہیں لیکن بہت ہی کام کرنے والے فوائد ہیں جن افراد کو جریان ہوتا ہے پیشاب کی نالی میں سوزش ہو رکت منی ہو سورت انزال کا مسئلہ ہو ذکاوت حص ہو یا مردانہ ٹائمنگ بہت کم ہو تو ایسے افراد کے لیے سمندر سوخ بہت ہی فائدہ من چیز ہے سمندر سوخ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مادہ منویہ کی اصلاح کرتا ہے منی کا پتلہ پن ختم کرتا ہے مادہ گاڑا ہونے سے مردانہ ٹائمنگ میں بھی اضافہ کرتا ہے اب ہم سمندر سوخ سے بنے کچھ نسخجات آپ کو بتاتے ہیں نوٹ کر لیں سمندر سوخ تال مکھانا اور تخم اٹنگن تینوں عدویات کو ہم وزن لے کر صفوف بنا لیں پانچ گرام صفوف صبح شام ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں مردانہ امراض میں بہت ہی فائدہ مند ہے دوسرا نسخہ بھی نوٹ فرما لیں سمندر سوخ بیس گرام سبز الائچی دس گرام دونوں کو باریک پاوڈر بنا کر پانچ گرام صبح پانچ گرام شام دودھ کے ہمرا لینے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے نسخہ نمبر تین بھوپلی دس گرام سمندر سوخ دس گرام تخم املی دس گرام تمام اجزاء کو باریک پیس کر بہوڑ کے دودھ میں تین بار تر کریں اور تین بار ہی خوش کریں خوش کھونے کے بعد چینے کے برابر گولیاں بنا کر خوش کر لیں اور چانی کے ورک میں لپیٹ کر رکھ لیں ایک گولی صبح خالی پیٹ اور ایک گولی اثر کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ لی جا سکتی ہے اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا ناظرین اکرام سمندر سوخ کے طبی فوائد آپ جان چکے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے ہر کومنٹ کا جواب دیتا ہوں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور جو لوگ بھی مردانہ کمزوری کا شکار ہوں یا خواتین میں سفید پانی کی شکایت ہو یعنی لکوریا ہو تو ایسے افراد کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے کوئی مایوس مریض زندگی کی طرف لوٹ سکے آپ لوگوں نے مجھے اتنا وقت دیا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی